بلو وارٹر ایکانومی یہ آپ نام آپ نے سنا ہوگا اور اب اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن بھی کام کر رہی ہے حکومت پاکستان بھی اور اس کو بلو آپ کے وارٹر ایکانومی کے طرح سے بلو وارٹر ایکانومی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بڑی نیوز ہوگی اس پر ہم بھی آپ کو ایک پیکج دے رہے ہیں کیونکہ سمندر میں پاکستان کے سمندر کے ایریے میں جہاں پاکستان کا ایریہ ہے وہاں پر تیل اور گیس کے زخائر کے حوالے سے بڑی خبر ہے اس کے اوپر پچھلی حکومت نے بھی اس حکومت میں بھی کافی خبریں ان کے حوالے سے ہیں میڈیا میں آئے آئیے ہم آپ کو پیکج کی صورت میں یہ سارے معاملات دیکھاتے ہیں 2019 کی طرح ستمبر 2024 میں بھی کچھ ہمارے مقامی ٹی وی چینلز اور اخبارات اور بین الاقوامی میڈیا میں ایک مرتبہ پھر خبریں ہیں خاص طور پر انڈین اخبارات کے حوالے سے کہ پاکستانی سمندر میں بڑے پہمانے پر تیل اور گیس کے زخائر کی نشان دائی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے چوتے بڑے آئل اور گیس کے زخائر میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہائیڈرو کاربن پاکستان کے معاشر حالت کو بدل دے گا اسے بلو اکنومی کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ بیڈنگ اور ایکسپلوریشن زیر غور ہے فیلحال یہ صرف خبریں ہیں اور اس میں ایک بڑے چینل کا حوالہ بھی ہے پاکستانی اخبارات میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر تین سالہ سروے ہوا ہے جس نے اسے کنفرم کیا ہے اور ان وسائل کی موجودگی کی خبر کو کسی سینئر آفیشل کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے جس میں سینئر آفیشل کا نام نہیں لیا گیا جیوگرافک سروے میں اس لوکیشن پر بڑے ڈپوزٹس کی نشاندہی کی گئی ہے لہٰذا اس کی تلاش کا کام متوقع ہے بہرحال اس پروجیکٹ میں اگر کچھ حقائق ہیں تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور یہ لگتے بھی ہیں کیونکہ ڈرلنگ ایک پروسس ہے اور اس کے بعد اس میں آن شور اور آف شور کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا بہت یہ احتیاط طلب معاملات ہیں 2019 میں جیسے ہوا تھا سو ملین ڈالر پاکستان کے خرج ہوئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا دس میں سے کسی ایک کوئے میں تیل نکلتا ہے اور یہ بھی بڑی احتیاط کا کام ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہے بھی اور وہ بھی پروپر طریقے سے نہ نکالا جائے تو زائع بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ سب امکانات کی باتیں ہیں تیل اور گیس کے علاوہ بلو وارٹر اکنومی کے دائرے کار میں کچھ دیگر قیمتی مادنیات بھی سمندر سے نکالی جا سکتی ہیں لیکن اس میں مکمل ہومورک کی ضرورت ہے اوگرہ کے ایک سابق میمبر اگر یہ گیس کے زخائر ہیں تو ایلین جی کا نیمل بدل ہو سکتے ہیں اگر آئل ریزروز ہیں تو درامدی تیل پر انحصار کم ہو جائے گا بہرحال ابتدائی امیدیں ہیں جب تک ڈریلنگ کے ذریعے اس کا مکمل تجزیہ نہ ہو جائے انہوں نے بتایا کہ ان زخائر کی تلاش میں پانچ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری چاہیے اور اس میں چار سے پانچ سال تک کارسہ درکار ہوگا اگر یہ کام شروع ہوتا ہے پھر تلاش کامیاب ہو گئی تو مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی جو انفرسٹرکچر اور دیگر پروسس کے لیے لازمی ہوں گے بہرحال پاکستان میں کئی ادارے ہیں جو بینل اقوامی سطح پر میڈلی اسٹ وغیرہ میں بھی جا کر کام کر رہے ہیں بہر کی کمپنیوں کے ساتھ بھی اشتراک ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا صورتحال آگے بنتی ہے